موسیقی کومن ویلت گینڈز 2022 میں بھارت کو پانچمہ میڈل جی ریمی لال ریننگو نے دیلایا ہے 19 سال کے جی ریمی لال ریننگو نے ویٹ لیفٹنگ کے میں 67 کلوگرام کٹیگری میں بھارت کو گولڈ میڈل دیلایا ہے جی ریمی لال ریننگو کے ویٹ لیفٹر بننے کی کہانی کافی روچک ہے جی ریمی لال ریننگو کے پتہ نے انہیں ویٹ لیفٹر نہیں باکسر بنانے کا سپنا دیکھا تھا چلیے اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کون ہے ویٹ لیفٹر جی ریمی لال ریننگو 19 سال کے جی ریمی لال ریننگو آئی جول میجورم کے رہنے والے ہیں 26 اکٹوبر 2002 کو میجورم کے آئی جول میجن میں جی ریمی بھارت کے سب سے ہونہار یوہ کھلاڑیوں میں آتے ہیں جی ریمی لال ریننگو نے کامن ویلتھ گیمز 2022 میں بھارت کو دوسرا گولڈ میڈل جتایا ہے جی ریمی لال ریننگو نے گولڈ میڈل اپنے نام کرنے کے لیے اس نیچ میں 140 اور کلین اینڈ جرک میں 160 کے جی ویٹ اٹھایا ہے جی ریمی لال ریننگو کے پتہ کا نام لال میتھو آبا ہے جی ریمی کے پتہ راشتری ستر کے باکسر تھے جی ریمی نے صرف 6 سال کی عمر میں اپنے پتہ کے مارگ درسن میں ایک مکہ باج کے روپ میں اپنا پرسچن شروع کر دیا تھا بعد میں انہوں نے 10 سال کی عمر میں ویٹ لفٹنگ کی شروعات کی جی ریمی نے کوچ ویجیز سرما سے پرسچن لیا اور بعد میں انہوں نے پورے کے آرمی سپورٹس انسٹیٹوٹ میں ٹریننگ لینی شروع کر دی تھی جی ریمی لال ریننگو بھارتی سینہ میں نایب سوبیدار بھی ہے جی ریمی لال ریننگو سال 2018 میں یوٹھ اولمپک کے بھی گولڈ میڈلشٹ ہے وہ 2021 کامن ویلت چیمپینسپ میں بھی گولڈ میڈل جیت چکے ہیں 2018 اولمپک میں ان کی عمر مہج 15 سال تھی اس ٹورنمنٹ پہ انہوں نے 274 کلوگرام وزن اٹھایا تھا اور گولڈ میڈل اپنے نام کیا تھا وہ برمنگم میں گولڈ میڈل جیتنے والے بھارت کے پہلے پوروس اثلیٹ ہیں بتا دیں جی ریمی لال ریننگو نے جیت کے بعد دیا اپنا بڑا بیان جی ریمی لال ریننگو نے کامن ویلت گیمز 2022 میں جیتنے کے بعد کہا میں اپنی پرپورمنس سے اتنا خوش نہیں ہوں کیونکہ مجھے امید تھی کہ میں زیادہ اچھا کروں گا یہ 67 کلوگرام کی کٹیگری میں میرا لاشٹ کامپٹیشن ہے لیکن 300 کلوگرام بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے دیز کے لیے گولڈ میڈل لانا ہے بیوری ریپورٹ دا خبردہ آنے ہوئے کیونکہ نے دیکھا ہے کہ کوئی اچھی ما روپنے کا ایک ہوا وقت کے کتری آپ کو بگائیے بھیلے وارم گنا پر گنا پہ جائے میں نے جسے ہی سٹارٹ کیا تھا تو میرا مسل پھر تھائیس اور اینر تھائی کے ایک خرم ہونے لگیا تھا اس کے وقت سے وارکنگ بھی نہیں ہو رہا تھا وارم گنا بھی لے کار بای تھا میں نے اور وارم گناب میں بھی میں نے 140 ۲۴۴۰ تک موسکل سے گیا تھا کوس آپ کو بلا اکی کہ کوساپ سٹیج میں چلا جاؤں گا تو کم کر دو کوساپ نے کم کر کے ہی کھرایا ہے لیکن وان فورٹی میں آپ نے گینز رکارڈ بڑھنایا ہے وان فورٹی جو سناچ میں اٹھایا تو پین ان جنک میں وان سکسٹی تو اوبرال تری ہندرڈ کے پرفومنس اٹھایا ہے وان فورٹی جو سناچ میں اٹھایا ہے پرفومنس میں اینا خوش نے کیونکہ بہت ایکسپیکٹ تھا کہ اس بار میں اچھا کروں گا کیونکہ میرا لازٹ پیشن ہے سکسٹی سی ون میں لیکن ٹھیک ہے ٹھین رید بھی ہا ٹھیک ہے گول میڈال ہمارے دیش کی لیے ٹھین رید میں وہ تو اچھی ہے آپ نے بولا آپ نے سکسٹی سی ون آس